اس ویڈیو میں سات ایسی باتیں سیون ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور وہ غلط ہیں اس کی صحیح بات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے کھول کر رکھوں گا سب سے پہلی بات جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آسان فطحی مسائل میں سفر نمبر 122 پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے ناکامی ہوتی ہے کوئی آدمی کہیں جا رہا تھا سفر پہ کسی کام سے نوکری کے لیے جا رہا تھا یا جوب کے لیے جا رہا تھا امتحان دینے کے لیے جا رہا تھا اگزام دینے کے لیے بلی راستہ کاٹ دے تو سمجھتے ہیں کہ اب یہ ناکام ہو جائے گا فیل ہو جائے گا اب یہ پانس نہیں کرے گا کوئی خطرہ سمجھتے ہیں اس کو منحوس سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہے اور نمبر دو ایک کنگی سے دو آدمی کا کنگی کرنا ایک ہی کنگی ہے یہ بھی اپنے بال بال کو جھاڑتا ہے گھر میں ہوتا ہے عورتیں ایک ہی کنگی ہے تو یہ بھی جھاڑ لیتی ہے وہ بھی جھاڑ لیتی ہے تو ایک ہی کنگی کا دو آدمی کا استعمال کرنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک کنگی کو دو آدمی استعمال کریں گے تو ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی وہ آپس میں لڑیں گے جھگڑا ہوگا آپس میں یہ غلط بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں یہ بہتر ہے کہ اپنی اپنی الگ الگ کنگی رکھی جائے تاکہ جو گندگی ہے اس کی گندگی اس میں نے آئے اس کے جراسیم اس کے جسم میں نے جائیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے یہ بہتر ہے لیکن یہ سمجھنا لڑائی ہوگی ایسی کوئی بات نہیں یہ بالکل منمانی ہے بالکل غلط بات ہے اور نمبر تین شادی کے لیے کسی بھی مہینے کو یا کسی دن کو غلط سمجھنا مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو محرم کے مہینے کو یا پھر سفر کے مہینے کو شادی کے لیے منحوس سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں کسی بھی دن کسی بھی تاریخ میں کسی بھی مہینے میں آپ نکاح کر سکتے ہیں کوئی دن منحوس نہیں ہے کوئی تاریخ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے اور نمبر چار کتے کے رونے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مسئبت آئے گی بلائیں آئیں گی یہ غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کتے کے رونے سے کوئی مسئبت نہیں آتی ہے بس کتے کو رونے کا ہوا تو وہ رو دیا اس سے مسئبت کے آنے کی دلیل پکڑنا یہ غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نمبر پانچ زوال کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت ان اوقات میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھنا منع ہے ایسے قرآن کی تلاوت بھی منع ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے غلط بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ زوال کے وقت بھی طلوع آفتاب طلوع شمز کے وقت غروب شمز کے وقت آپ بالکل قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں ان اوقات میں تین ٹائم میں نماز منع ہے قرآن کی تلاوت منع نہیں ہے قرآن آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں اور نمبر چھے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کے بعد مسلح وہاں سے ہٹائیں گے نہیں مسلح کا کونہ موڑیں گے نہیں تو شیطان نماز پڑھنے لگ جائے گا یہ بھی بالکل غلط سوچ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس سے کوئی شیطان نماز نہیں پڑھتا اگر شیطان نماز پڑھ لیتا شیطان اگر سجدہ کر لیتا تو شیطان کہاں ہوتا وہ تو شیطان ہوتا ہی نہیں سجدہ نے کرنے کی وجہ سے آج تو وہ مردود اور شیطان بنا پھرتا ہے تو کہاں سے نماز پڑھ لے گا تحجب کی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نمبر ساتھ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب نمک زمین پہ کوئی گرا دے گا تو قیامت کے دن پلکوں سے اسے نمک اٹھانا پڑے گا کہا جائے گا پلکوں سے اٹھا یہ غلط بات ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے تو یہ ساتھ باتیں ایسی ہیں جو بہت اہم ہے لوگوں کی غلطیاں ہیں یہ میں آپ لوگوں کی ذمہ داری میں اسے چھوڑتا ہوں دوسروں تک پہنچائیں اور بتائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں